موسیقی 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 نیتا ہے وہ یہاں اس منچ پر بیٹھیں گے جو بڑے نیتا ہیں کیندریہ منتری ہیں وہ اس منچ پر رہیں گے اس کے ساتھ جو ایم پی ہیں وہ اس منچ پر رہیں گے فیلحال تیاریاں یہاں ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ایک سائیڈ میں جو ایک منچ بنایا گیا ہے اس منچ پر جو ویدھائک ہیں اور جو شٹیٹ جو پدادکاری ہیں اس منچ پر یہ احتنات رہیں گے اس کے ساتھ ایک رنگارنگ کارکرم کے لیے جو پرستوطی رہے گی اس کے لیے الگ سے ایک آگے سٹیج بنائی گئی ہے فیلحال جس پرکار سے سرکشا کی اگر بات کی جائے تو سرکشا کے پکتہ یہاں پر بند کیے گئے تھے لوگوں کو بیٹھنے کی جو ووستہ ہے وہ مکمل طریقے سے کی گئی ہے سیکٹر یہاں جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں ٹھائیس سیکٹر کی جان کر یہاں مل پا رہی ہے کہ ٹھائیس سیکٹر بنائی ہے ایک سیکٹر میں قریب قریب ایک ہزار کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو فیلحال جس پرکار سے تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو جو بی جے پی کارے کرتا ہے تمام جو ویلنٹیر ہیں ان کی ڈیوٹیاں یہاں تیہ کی گئی تھی کن کل ویلنٹیر نے کیا کیا کام کرنا ہے فیلحال پوری جمعباری سے یہاں لوگ اپنی جو جمعباری ہیں وہ نبھارے ہیں فیلحال ابھی تیاری ہو چکی ہے پوری طرح سے جو پربند ہیں وہ پکتہ ہیں فیلحال ابھی انتجار ہے کہ بارہ بجے کا سمیں ندھار کیا گیا ہے کہ بارہ بجے کے آس پاس امیشہ جی اس ریلی جو ستھل ہے وہاں پہنچیں گے فیلحال ابھی کارے کرتاں کا جو آنا ہے وہ یہاں جاری ہو چکا ہے ابھی دیکھنا ہوگا کی آگے کیا ہوگا بلکل کمل لیکن جس طریقے سے اس ریلی کو لے کر تمام ارچنی بیجپی کے سامنے پیدا ہوتی دکھائی دی تھی اور ان ارچنوں کا سامنہ بھی بجے پی کی اور سے کیا گیا لیکن فیلحال اگر بات کی جائے تو کارے کرتاں میں کتنا اتصاہ کتنا جوش جو ہے ریلی کے چلتے دیکھنی کو مل رہا ہے دیکھیں لگاتار پچھلے پندرہ بیس دن کی بات کی جائے تو لگاتار جو ایک پریاس تھے کارے کرتاں کے وہ یہی تھے کہ جادہ جادہ سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ بائیک لے کر اس ریلی میں شائمیل ہو تو نشی طور پر اس کے لیے پریاس بھی کیے گے ہر ویدھان سوہ شیطر پر جو ویدھائک تھے جو منتری تھے انہوں نے اپنے اپنے شیطر میں بھی پریاس کیے اور جادہ جادہ بائیک لے کے آنے کے لیے ریجسٹریشن پہلے سے کروائی تاکہ یہ ایک آنکڑا سامنے آ سکے کہ کتنے بائیکز تو اسرائیلی میں آ سکتے ہیں حالانکہ جو ایک انمان لگایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ کے آس پاس یہاں جو بائیکز ہیں وہ یہاں آ جائیں گے اگر ایک انمان یہ لگا لیا جائے کہ اگر پچاس یار سے پلس بھی اگر بائیک آتے ہیں تو یہ کافی تداد ہے تو اسے کامیاب مانا جا سکتا ہے فیلحال جو پالٹی کے جو شکھن نیتا ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ریلی میں ایک لاکھ سے زیادہ بائیکز حصہ لیں گی اور یہ بائیکز ریلی ہے اس کے ساتھ ساتھ امیشاہ کا جو سبودہ رہے گا مشن 2019 کو لے کے جو بیجے پی چل رہی ہے اور اس کا آگاہ جیند کے دھراتل سے یہاں کیا جا رہا ہے بلکل کامل کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چناووں کو لے کر شنکھنات جو ہے بیجے پی کے اور سے جیند کی ریلی سے کیا جائے گا تو ایک لاکھ کے قریب بائیکز ساتھ بتا رہے ہیں ریلی میں شامل ہونے والے ہیں اسے لے کر کیا کچھ انتظامات سلکشہ کے بدے نظر کیے گئے ہیں یا تایات کے بدے نظر کیے گئے ہیں وہ بھی جانا چاہیں گے دیکھئے صبح سے ہی ہم دیکھ رہتے پورے روٹ یہاں بنایے گے ہیں جہاں جہاں سے بائیکز آئیں گے پورے روٹ یہاں میپ بنایے گے ہیں کس جلہ کے جو مان لیجے کیتھل کے اور سے جو وہان آنے والے ہیں ان کے لیے روٹ الگ سے اندھرد کیا گیا ہے رو تک ہسار سے سرسا سے آنے والے جو موٹسیکل ہیں ان کے لیے روٹ الگ سے اندھرد کیا گیا ہے حالانکہ پندال میں کھڑے ہیں تو میڈیا کے لیے الگ پاس کیے گئے ہیں حالانکہ سرکشہ کے پکتہ پربند یہاں دیکھنے کو ملے ہیں فیلحال اگر بات کی جائے آپ کو دکھاؤں گا ایک اور جس پرکار سے یہاں جو تناتی ہیں الگ الگ سیکٹر یہاں بنایے گئے ہیں فیلحال انٹریز کی گئی ہیں پیچھے سے وی آئی پی انٹری رکھی گئی ہے یہ میڈیا کے لیے انٹری یہاں سے رکھی گئی ہیں پندال آپ دے سکتے ہیں سجو سجاوٹ یہاں پوری کی گئی ہے کرسیاں یہاں جچا کر رکھ دی گئی ہیں فیلحال جو کارے کرتے ہیں جو بی جے پی کے شکر نیتا ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں آنا شروع ہو جائیں گے بڑے نیتا ہیں وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچیں گے فیلحال جو کارے کرتے ہیں ان کا آنا یہاں شروع ہو چکا ہے میڈیا کا پورا جمعوڑا یہاں موجود ہے فیلحال جو پربند ہیں وہ پکتہ ہیں ریلی ستل سے قریب قریب تین کلومیٹر پہلے ہی جو پارکنگ ستل کا پوری ووستہ یہاں کی گئی ہے مکمل جو پربند یہاں دکھائی دے رہے ہیں فیلحال اب انتجار ہے کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے ویدھان سباک شیطر سے جو آئیں گے وہ بائک پر آئیں گے وہ پالٹی کا سندیش دیتے ہوئے آئیں گے کیا مشن ہے ان کا آگامی وہ سارا سندیش دیا جائے گا اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا اس ریلی میں جو ایک کامیابی ہے یا سندیش جو ہم اس ریلی کے مادم سے دینا چاہتے ہیں وہ کیا رہے گا بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ سندیش دیا جائے گا لیکن ایک اور بڑی سمسیا بھی بی جو پی کے سامنے اس ریلی کے چلتے سامنے آ رہی تھی کیونکہ ایک لاکھ کے قریب بائکرز جو ہے وہ ریلی میں شامل ہوگی تو پردوشن کی سمسیا سامنے آ رہی تھی اسے لے کر کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں کیا کچھ اس کا جو ہے سمادھان نکالا گیا ہے دیکھئے جس پرکار سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی حالانکہ ہریانہ اور پنجاب ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ وہاں یاچکہ لگائی گئی تھی آرائیف سیف سوسیٹی کی اور سے فیلحال وہ یاچکہ خارج کر دی گئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو پردوشن کی بات لگاتار سامنے آ رہی تھی اسے خارج کیا گیا ہے کورٹ کے اور سے اس کے علاوہ بھی جو ٹرومر کورٹ ہے اس میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی تو فیلحال وہاں سے بھی کچھ ابھی انپوٹ ہمارے پاس نہیں ہے فیلحال جو پردوشن کی بات ہے کہنا کہیں یادتا ہے کہ نیومہ میں آہیلنا یہاں جرور دیکھنے کو ملے گی حالانکہ جس پرکار سے دو دن پہلے بھی جو ریسل کی گئی تھی اس کے اندر بھی کئی چیزیں دیکھنے کو ملی تھی کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا اور کسی کے بائی پر نیم پلٹ نہیں تھی تمام طرح کی چھوٹی چھوٹی دیکھتے اور چھوٹی چھوٹی جو کمیاں ہیں وہ جرور یہاں دکھائی دیں گی لیکن نشطی طور پر جو ایک مشن جو بی جے پی لے کے چردی ہے وہ مشن کہنے کی بڑا ہے ایک لاہ کا آنکڑا کافی بڑا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس آنکڑے پر کتنے کامیاں بی جے پی کے لوگ ہوتے ہیں نشطی طور پر روٹ پہلے ہی میں نے بتایا کہ یہ روٹ پورے بنا دیئے گئے ہیں جس ویدان سباک شیطر سے بائکوں نے آنا ہے ان کا روٹ پوری طرح سے تہا ہے ہر جو شہر سے جو انٹری رہے گی وہ ہر شہر کے حلاس سے وہ انٹرییاں یہاں بنای گئی ہیں فیلحال جو ریلی ستھل کے آسپارس کا جون ہے اس کو پوری طرح سے ڈیوائیٹ کیا گیا ہے انٹریز الگ الگ رکھی گئی ہیں حل جلہ وائز کے حساب سے انٹرییاں یہاں رکھی گئی ہیں ہسار کی اور سے جو جتنی جلہ پڑتے ہیں ان کے لیے الگ سے راستہ رکھا گیا ہے کیتھل سے الگ سے رکھا گیا ہے اگر کرنار کی بات کی جائے وہاں سے الگ سے ایک راستہ ہے جو ریلی ستھر رکھا گیا ہے وہاں تینوں طرف سے راستے لگتے ہیں اور تینوں طرف کی انٹرییاں الگ الگ سے کی گئی ہیں تاکہ کسی پرکار کی یاتیت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو فیلحال جو پربند ہیں وہ کہنا کہیں ایک پورا ماسٹر پلان بنا کے کیے گئے ہیں اور یہی اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر جو یہ یاتیت نیمنوں کی حویلہ کتنی ہوگی اور تمام طرح کیا گتیویدیاں رہیں گے وہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ تمام گتیویدیاں رہیں گی کمل آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور بھی اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے تو جیند ریلی کو لے کر تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سرکشہ کے پکتہ انتظامات یہاں پر کر لیے گئے ہیں کچھ ہی دیر میں ریلی جو ہے وہ شروع بھی ہو جائے گی خریباً ایک لاکھ بائیکرز جو ہے اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں خود مکہ منتری منوحہ لالخٹر نے جا کر جائزہ لیا بائیک پر سوار ہو کر انہوں نے خود ریحاصل کی تو تمام جو سرکشہ کے انتظامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ تیاریوں کو بھی پورا کر لیا گیا ہے بیجے پی کارکر تاؤں میں جوش ہے اجساہ ہے اس ریلی کو لے کر لیکن وپکش کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک الگ سے رنمیتی جو ہے سرکار کو لے کر بناتے نظر آ رہا ہے کالے جھنڈے دکھانے کی بات ان کی اور سے کہی گئی ہے وہیں بات کرے جاتنے تاؤں کی تو انہیں منا لیا گیا تھا بات چیت کر کے راستہ جو ہے نکال لیا گیا تھا سمدھان اس بات کا نکال لیا گیا تھا لیکن اب آپ جس طریقے سے جیند میں امیت شاہ کی ریلی ہونے والی ہیں تو اسے لے کر تمام تیاریوں کو پورا کر لیا گیا ہے بارہ بجے کے قریب جو ہے ریلی کی شروعات ہوگی اور لوگ اپنی اپنی بائک لے کر ریلی میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کارکرتا ایک ایک کر کے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے تمام تیاریوں کی باتیں کی جا رہی تھی اسی طریقے سے تیاریوں کو پوری طریقے سے پورا بھی کیا گیا ہے سرکشہ کے مدنظر انتظامات کر لیا گئے ہیں ساتھی ساتھ یادا یاد کو دھیان میں رکھتے ہوئے روٹس کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا ہے کیونکہ ایک لاکھ کے قریب بائکلز جو ہے وہ اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں تو تمام اچنے جو کہہ سکتے ہیں اس ریلی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سرکار کے سامنے آئے ہیں لیکن بابجودس کے اس ریلی کو لے کر سب ہی نے کہا کہ یہ ریلی جو ہے زوردار ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور ایک لاکھ کے قریب بائکلز جو ہے اس ریلی میں شامل ہوں گے تو آج یہ ریلی ہونے والی ہے خود اسی ایم منوہر لال خٹر نے سبھی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے ریہرسل ان کے اور سے کی گئی ہے اور ایک لاکھ بائکلز اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں بی جے پی ادھیاکش خود یہاں پر پہنچیں گے اور شنکھنات آنے والے چناؤں کا اس ریلی کے مادھیم سے بی جے پی کی اور سے کیا جائے گا تو زیادہ چرچہ کے لیے کانگریس پروکتہ کیول دھینگرا ہم ایسا فون لائن پر جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا خبر ہے ابھی تک میں تو سر آج جین میں امید شاہ کی ریلی ہونے والی ہے تمام تیاریوں کو پورا کر لیا گیا ہے فرسٹ کمنٹ آپ کا اچھی بات ہے ویدی کرنے کا ذکار ساری پاکیوں کو ہوتا ہے یہ بھی کریں لیکن ہریانہ کی لوگوں کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اس کا ضرور پیوگ نہیں ہونا چاہیے جو پی اس ریلی میں دکھتا ہے کہ انہوں نے اتنی کمپنیاں منگوائی ان کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جو کمپنیاں منگوائی جاتی ہیں تو اتنا ضرور پیوگ نہیں ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے سیکیورٹی بھی ہونا چاہیے سیکیورٹی میں یہ چندگرد ہریانہ کی جو پولیس ہے اس کو سکسم نہیں مانتے یہ صرف فوج کو سکسم مانتے ہیں کیونکہ تیسری بار فوج کو ہے ہریانہ کے اندر آ رہی ہے یہ پیسے کا ضرور پہ ہو گیا باقی ریلی کرنے کا عدی کار سب کو ہے اور ریلی کرنا سبتا ہے لیکن ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سارے تین سال کے اندر ہریانہ کے اندر جو کام کیے تھے اور جس طریقے سے ایک لاکھ بائیکرز یہاں پر پہنچیں گے ایک لاکھ بائیکرز جو ہیں ان کا انمال لگایا جا رہا ہے تو پردوشن کی سمسیاں بھی سامنے آئی تھی یاچکہ بیدار کی گئی تھی جسے فلحال خارج کر دیا گیا ہے اسے لے کر کیا کہیں گے دیکھیں اب وہ ان کو ریلی کرنے کے لیے ایک ایم آدم ہوتے ہیں اب میرا ان پر کومنٹ کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ باقی یہ جو بائیکرز والی یا دوسری بات پردوشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن جہاں تک ٹریفک کے رولز ٹوڑنے کی بات کل دکھ رہی تھی جو مکھے منٹری کے ساتھ جو پیچھے پیچھے ہوئے لوگ تھے وہ کسی نے ہیلمٹ نہیں بینا بغیر نمبر کی موٹر سیکل دی تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے بلکل چلے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ بیجے پی پرواکتہ کرشن ڈھولف آن لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے خبریں ابھی تک میں آپ کا جی دنے وار تو سر جس طریقے سے کل جائزہ لیا گیا ہے سی ایمانوہر لارکھٹر کی اور سے اور نیاموں کا اُلنگن کیا گیا ہے اسے لے کر کیا کہیں گے نہیں ایسا بلکل ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ صرف ایک ریلی کا جائزہ لینے کا پریاد نیام کے اُلنگن کی جہاں تک بات ہے وہ مانیہ مکھے منٹری جی کے بعد میں سنگیان میں آیا کی کارے کتا ہوں اور ایک لاکھ ریلی آ جائیں گی تو اس میں سے کچھ ٹیمپریری نمبر کی موٹر سائیکل ہے جنہوں نے نئی نکلوائی تھی کچھ دوسری انہیں موٹر سائیکل پرانی ہے تو یہ جی ضرور سنگیان میں آ گئی تھی مانیہ مکھے منٹری جی کے آپ میڈیا کے بعد ہم سے جب ستاری چیزیں نکل کے آئی پر کاریوں کا کرتاؤں کا اُترا کو دیکھتے ہوئے مانیہ مکھے منٹری جی نے سوچا کہ میں بھی موٹر سائیکل چلا کر کے ہی جاؤں گا اور چونکہ یہ پورا ایک ریلی اس طرح کی ہے جس میں کہ ہریانہ کے ویبھن ویجان سباؤں سے قریب قریب ایک ہزار سے دو ہزار کے بیچ میں موٹر سائیکل پہنچیں گے تو ہمیں یہ اندازہ اور انمان ہے کہ قریب قریب ہم لوگ ڈیڑھ لاکھ موٹر سائیکل آج ریلی میں پہنچیں گے اور تین سے پانچ لاکھ لوگوں کی بیٹ جو ہے آجین میں رہنے والی ہے جی ڈنگرہ صاحب کیا کہیں گے آپ موٹر سائیکل لے کے جائے کسی ٹانگے پہ جائے کسی سے بھی جائے رینڈی کا کوئی وہ نہیں میں تو کہہ رہا تھا جو ایک سو چون وائدے سے وہ پورے کرنے چاہیے تھے جو کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اب امیت سا آ رہے ہیں تو وہ کیا ایک سو چون وائدوں کی کام کرتیں گے یا وہ لوگوں کا کیا کام ہوگا یہ بیٹر پتہ لگنا جواب دیجے کشنی صاحب کیا کہیں گے شاید کیول جی کو دھیان نہیں اس وشہ پر ایک سو چون وائدے جو ہیں اس وشہ پر ہم لوگ کئی بار آپ کے ٹی وی چینل پر اور انہیں ٹی وی چینلوں پر پیٹ کر کے بحث کر چکے ہیں ہم لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ قریب سو سے ادھک وائدے تین سال میں ہم لوگوں نے ان پر کام کرنا شروع کر دیا اور آدھے سے زیادہ پتہ سے پچپن وائدوں کو کمپلیشن کے دور پر ہے اور ہماری سرکار کو ابھی تین سال پورے ہوئے ہیں تو تین سال میں ہم لوگوں نے آلموسٹ پچپتر پرتیشت وائدوں پر کام شروع ہو چکا ہے اور پچیس پرتیشت وائدے چرنبد طریقے سے ختم کرنے والی نگلہ صاحب پچپتر پرتیشت وائدوں کو پورا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے چلیہ بہت بہت شکریہ کیونکہ کیونکہ جڑنے کے لئے خبری عبیتک کے ساتھ تو آج ریلی ہونے والی ہے جیند میں بیجپی ادھیکش امد شاہ کی تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور پکتہ انتظام جو ہے سرکشہ کو لے کر بھی کر لیے گئے ہیں تو ہمارے سہیوگی سیدھا ان کے پاس ٹلتے ہیں کمل ودھاون سے اور اپ ڈیٹ ہم لیں گے تو کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو پلپل کی دیتے رہیں گے جیند ریلی کو لے کر کیونکہ اس ریلی کو لے کر تمام باتیں تمام چرچائیں ہمیشہ سے رہی ہیں کیونکہ ریلی کو لے کر ویروت بھی لگاتار کیا گیا جات سمودائے کی اور سے کہیں جات میتاؤں کی اور سے کہیں انہوں نے بھی ریلی کا کافی ویروت کیا تھا لیکن سی ایم منوہر لال کھٹر نے باتچیت کر کے سمادھان نکالنا سہی سمجھا انہوں نے لگا کہ ایک بار پھر حریانہ نہ جل اٹھے اسی کے چلتے انہوں نے باتچیت کی جس کے بعد اس مسئلے کو سلجھا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو وپکش ہے وہ سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں کالے جھنڈے دکھانے کی بات ان کی اور سے کہی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ویروت اس ریلی کا جم کر ان کی اور سے کیا جائے گا لیکن باوجود اس کے ریلی کو لے کر تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سرکشہ کے چاک چوبن کر لے گئے ہیں ایک لاکھ کے قریب بائیکرز اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں جس کی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے خبریں ابھی تک کے مادھیم سے تو خود سی ایم منوہر لال خٹر اس ریلی میں شامل ہوں گے ان کی اور سے جائزہ جو ہے وہ لیا گیا خود انہوں نے بائیک پر سوار ہو کر ریہرسل بھی کی تو امید شہ جو ہے آنے والے چناو کا شنخناد اس ریلی کے مادھیم سے کریں گے ساتھی ساتھ وپکش بھی سرکار پر نشانہ سادتے ہوئے نظر آیا لیکن اس کے باوجود بھی تمام تیاریوں کو پورا کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ریلی ہے وہ زوردار ہوگی تو چلے سیدھا چلتے ہیں ہمارے صحیح ہوگی کمل ودھاون کے پاس اور تمام اپ ڈیٹ اب ان سے لیں گے ریلی کو لے کر پوری کی گئی ہے بلکل نشی طور پر آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے منچ جو ہے وہ سچ کر تیار ہے پوری طرح سے تیاریاں یہاں جو مکمل بی جے پی کے اور سے کی گئی تھی فیلحال ابھی سمیہ کا انتجار ہے بارہ بجے کا سمیہ یہاں دھرد کیا گیا تھا اس کے باوجود جو تمام ورکروں کی جو ڈیٹی لگائی گئی تھی وہ یہاں پوری کی گئی تھی ڈیوٹیاں اور تمام جو کارے کرتا ہیں وہ جو جھارو روپ سے وہ پورا کام یہاں کرتے ہوئے دکھائی جرور دے رہے ہیں حالانکہ پنڈال کی بات کی جائے تو پنڈال کو بڑا سجوبی طریقے سے یہاں سجایا گیا ہے منچ آپ دیکھ رہے ہیں منچ کے ساتھ جو یہ منچ ہے اس میں امیشاہ کے علاوہ جو کندرے منتری ہیں حریانہ سے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ کے جو سی ایم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام بڑے نیتہ ہیں وہ یہاں اس منچ پر رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ساتھ میں جو منچ یہاں بنایا گیا ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر تمام جو ودائق اور منتری جو حریانہ سے یا جو سٹیٹ کے بدلگاری ہیں اس منچ پر یہاں کنات گیا گیا ہے ان کی سختان یہاں اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈال ہے پورے پرنڈال کو پورے پرنڈال کو ایک پورے جون میں یہاں پہنٹا گیا ہے حالانکہ کیا مقابل جاریاں ہیں اس کی بھی بات رہا دیں جائے گی تو آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کی تیاریاں ہیں وہ مقابل پہلے سے کھٹا چکی ہے آج سوپے سے ہی جو وار کرتے ہیں وہ پوری طرح سے یہاں تنا تھے حالانکہ کچھ دہاں بیجے پی کے حتہ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کیا کیا جاریاں ہیں ان کی بشب کیا سی تھی رہلیوں کی پوری تیاری ہماری وائک رہلی کی ہو چکی ہے بڑے جو کجلاؤں سے جو سوچنا رہی ہے اس کے مطابق لاکھوں کی سنکہ میں کارے کرتا موٹسائیکل میں بیٹھ کے یہاں پہنچ رہے ہیں میرے میرے کڑکاویں جلاؤں دیکھ سے میری بات ہوئی ہے ان کا مجھے سویم فون آیا تھا وہاں سے ہزاروں موٹسائل کو کافلہ چل پڑا ہے کچھ دنوں کے رہت تک اور اس کے آسپاس ایریا میں کارے کرتا تھا وہ نکل چکے ہیں ہم خود بائک سے آئے ہیں موٹسائیکل سے آئے ہیں تو اس طرح سے کر کے بیوستہ میں لگے سارے کارے کرتا ہی ہم پہنچ گے اور کارالے نرمان کے وشے کو لے کے جو مانی ہے راستی ہے دیکھ سے یہاں سوڑا کارے لوگوں کے سلحہ لوگوں میں بہت زیادہ جوش ہے لاکھوں کی سنکیہ میں آج کارے کرتا یہاں پہنچیں گے آپ نے سنا جیسے بیجے پی کی جو یہ نیتا تھے اسٹیٹ پر ہے پتہ جگاری تھے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں میں جو بیجے پی کارے کرتا ہے ان میں پورا جوش ہے حالاکہ آگاہ جہاں ہو چکا ہے کارے کرتاوں کا آنا یہاں شروع ہو چکا ہے فیلحال ابھی بارہ بجے کا سمائنہ دھال کیا گیا ہے اس کے بعد امیشہ آئیں گے ہم جوش کی کارے کرتاوں میں یہاں پر نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ جننے کے لئے تمام اپ ڈیٹ ہم پل پل کی آپ سے لیتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کیا کچھ تیاریاں جو ہیں جین میں ریلی کو لے کر پوری کر لی گئی ہیں اور جلد ہی ریلی شروع ہو جائے گی بارہ بجے امیشہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو دکھائیں ہم نے کس طریقے سے تیاریوں کو پورا کیا گیا ہے اور اتصاہ جو ہے وہ کارے کرتاؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے چلے فلحال اس بولٹن میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے خبر ابھی تک